لوول ٹامس وہ دنیا کا واحد شخص ہے جس نے پہلے ہوائی جہاز اور بعد میں کارچلانا سکھی چند سال قبل کی بات ہے کہ ویسٹرن یونیون ٹیلی گراف کمپنی نے ریڈیو پر اعلان کیا کہ فلان شام کو جن لوگوں نے لوول ٹامس کو تار بیجنے ہو بلکل مفت بیج سکتے ہیں اس شام تمام امریکہ کے تار بجنے لگے اور لوول ٹامس نے اس شام ایک گھنٹے میں اڑائی لاکھ تار حاصل کیے جن شخصیات سے میں آج تک ملا ہوں لوول ٹامس ان میں سب سے زیادہ غیرممولی مزاج کا حامل ہے اس نے اس قدر کتب لکھی ہیں کہ بہت سوکا نام بھی اسے یاد نہیں رہتا ہر وہ ملک جہاں انگریزی بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں میں نے لندن میں افسر دیکھا ہے کہ جس حال میں لوول ٹامس نے تقریر کرنا ہوتی ہے لوگ وہاں گھنٹوں پہلے میل میل لمبی کتار باندھے ٹکڑ خریدنے کے اندازار میں کھڑے رہتے ہیں اس کے مسہور پن تجربات سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوول ٹامس مختلف نویت کے کام کر کے اپنی گزر اقاد کیا کرتا تھا وہ سونے کی کانوں میں ملازم رہ چکا ہے وہ بیلوں کو صداتا رہا ہے وہ خبارات کا رپورٹر اور اڈیٹر رہ چکا ہے اس نے پروفیسری بھی کی ہے اس نے یورپ ایشیا افریقہ الاسکا اور اسٹریلیا میں سالوں جا داپ مائی کی ہے اس نے پرنس آف ویلز کے ساتھ ہندوستان کا دورہ کیا ہے پہلا امریکی ہے جسی افغانستان جیسے خطرناک ملک میں جانے کی اجازت ملی تھی وہ اور اس کے آدمی دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فرانسیسی بلجمی اطالوی امریکی اور عربی فوجوں کے محاضی جنگ پر فلمیں اتارتے رہے ہیں جب وہ ہندوستان کے بارے میں فلم بنانے وہاں گیا تو وہاں کی حکومت نے اس کے لیے ایک خاص ٹرین ایک سٹیمر اور کئی ہاتھی وقف کر دی پہلے پہل وہ پرنسٹن یونیورسٹی کے شبہ فرن میں تقریب پڑھایا کرتا تھا میرے خیال میں وہ آج کا بہترین مقرر ہے وہ امریکہ کے لاکھوں سامین کے لیے ریڈیو سے محض خبریں ہی نشر نہیں کرتا مالاکہ اس کی آواز دنیا بر میں سنی جاتی ہے جب کبھی اس نے تقریر کرنا ہوتی ہے ہزاروں لوگ جوگ در جوگ کھینچے چلے آتے ہیں مثلا ایک بار انتونا پنسلوینیا میں اس سے تقریر کرنا تھی سات ہزار لوگ اس کی آواز کی حدود میں آنے کو بیتاب تھے گزشتہ پندرہ سال سے وہ جہاں کہیں بھی تقریر کرتا ہے ہنجوم کی یہی حالت ہوتی ہے آپ کے خیال میں وہ کتنی عمر کا ہوگا اس قسم کے شاندار ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوگے اس کی عمر ستر سال سے کم نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ محض پچاس سال کا ہے اور اس کے سر کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا میری ملاقات اس سے بیس سال قبل ہوئی تھی جبکہ وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا ان دنوں وہ قانون میں ڈکٹریٹ کر رہا تھا اس وقت نہ تو اس کے پاس دولت ہی اور نہ ہی شہرت کامیابی نے اس پر کس قسم کا اثر چھوڑا ہے کیا وہ بدل گیا ہے فرگز نہیں اس کے اندر آج بھی پہلے جیسا عجز اور انقصار ہے نیو یارک سے ستر میل دور اس کا اپنا ایک فارم ہے جو ساڑھے تین سو اکڑ ارازی پر مشتمل ہے اگرچہ نیو یارک میں اس کے اپنے کئی مکان موجود ہیں لیکن وہ ہر شام ریڈیو پر خبریں نشر کرنے کے بعد اپنے اس فارم پر چلا جاتا ہے وہ ریڈیو سے پورے سات بجے خبریں ختم کرتا ہے اس کے فارم کو جانے والی آخری ریل گاڑی گرینڈ سینٹرل سٹیشن سے سات بج کر پانچ منٹ پر روانہ ہوتی ہے ریڈیو سٹیشن سے نکل کر وہ خواہ کتنی ہی تیز کار کیوں نہ چلائے پھر بھی وقت پر سٹیشن نہیں پہنچ سکتا اس لیے نیو یارک سینٹرل ریلوے نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ وہ ٹرین لوول ٹامس کے بغیر سٹیشن سے حرکت نہ کریں جب وہ دس سال کا تھا تو وہ کالو روڈا کے جوا خانوں میں اخبار بیچا کرتا تھا وہاں اچھے سے اچھا لڑکا بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن ٹامس نہ تو سگرٹ اور شراب کا عادی ہوا اور نہ ہی کبھی اس نے جوا کھیلا در حقیقت تو وہ ایک شاعر کی طرح خاموش زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے اس نے کالو روڈا کی ایک لڑکی سے شادی کی دی اسے ایک بار تقریر کرنے کا معافضہ ایک سو پانڈ ملتا ہے اس کے باوجود روز مرہ زندگی میں مزادہ باتیں نہیں کرتا وہ دوسروں کی خبریں سننے کو ترجیح دیتا ہے وہ سردیوں میں اپنے کمرے میں آتش دان کے سامنے فرش پر لیٹ جاتا ہے اور اپنے کتے کو اپنے پہلوں میں لٹا کر پہروں شولوں کو گورتا رہتا ہے اس حال میں میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے اس کا شمار دنیا کے مسروف ترین لوگوں میں ہوتا ہے اس کے باوجود میں نے اسے کبھی جلدی میں نہیں دیکھا وہ بڑا پرسکون رہتا ہے مثلا ایک بار میں چند دوسری افراد کے ہمراہ اس کے فارم پر گیا ہوا تھا پاپسی کی صبح گاڑی چھوٹنے میں محض سات منٹ تھے اور ہم ابھی تک فارم میں تھے سارے لوگ جلدی کی رٹ لگا رہے تھے لیکن لوگل ٹامس بڑے پرسکون حالت میں تھا اس نے بڑے آرام سے آتشدان میں آگ جلائی ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا پھر سٹیشن کو چل پڑے جب سٹیشن کو پہنچے تو گاڑی چھوٹنے میں ابھی ایک منٹ باقی تھا لوگل ٹامس شاید دنیا کا واحد شخص ہے جس نے کار چلانے سے قبل ہوائی جہاز چلانا سیکھا تھا رابرٹ ال رپلے وہ ایک چلتا پھرتا انسیکلو پیڈیا ہے لیکن اپنا ٹیلی فون نمبر اسے کبھی یاد نہیں رہا ذرا اندازہ تو کیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطوط کس شخص کے پاس آتے ہیں کلارک گیبل نہیں مائے ویسٹ نہیں روڈلی والی بلکل نہیں میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جس کے پاس سال میں تقریباً دس لاکھ خطوط آتے ہیں اور انیس سو بتیس اسوی میں تو اسے دنیا کے گوشے گوشے سے تیس لاکھ خطوط محصول ہوئے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر روز آٹھ ہزار خطوط یا پھر جتنی دیر آپ نے یہ جملہ پڑھنے میں لگائی ہے وہ اٹھائیس خطوط حاصل کر چکا ہوگا اتنے لوگ اسے جھوٹا یا دروگ گو کہتے ہیں شاید ہی کسی دوسرے شخص کو اتنے لوگوں نے کہا ہوگا اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا یہ لقب پسند کرتا ہے ہزاروں خطوط پر اس کا نام نہیں ہوتا لیکن وہ خطوط اسے مل جاتے ہیں ان پر محض یہ لکھا ہوتا ہے یہ خط دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے شخص کو ملے آپ یقین کریں یا نہ کریں ڈاکھانے والے ایسے تمام خطوط رابٹ ال ریپلے کو بھیج دیتے ہیں رابٹ کا کام لوگوں کو حیران کرنا ہے اور اس کی گزر اوقات کا ذریعہ بھی یہی ہے اس نے ایک بار انسانی جلد پر لکھا ہوا ایک خط مجھے دکھا کر حیران کر دیا دوسری بار اس نے ایک انسانی بال پر لکھا ہوا خط دکھا کر حیران کے ساتھ پریشان بھی کر دیا مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ لیکن جب میں نے وہ بال ایک دور بین کے نیچے رکھا تو اس کی عبارت صاف پڑھی جانے لگی تھی اس پر لکھا تھا رابٹ ال ریپلے کو خوش آمدید ریپلے نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ اسے رونک اوڈ زبان میں لکھا ہوا ایک خط ملا تھا یہ زبان آج سے ہزاروں سال قبل کا زاگ استعمال کیا کرتے تھے اسے ایک دوسرا خط ملا جو ایک ایسی خفیہ زبان میں لکھا ہوا تھا جو آج سے سینکڑوں سال قبل جسوسوں کی زبان ہوا کرتی تھی پینسلوانیا کے ایک شخص نے ریپلے کو چاول کے ایک دانے پر ایک خط لکھ کر بیجا ذرا خیال کیجئے چاول کے ایک دانے پر سات سو پندرہ لفظ لکھے ہوئے تھے یعنی دو ہزار آٹھ سو ساٹھ حروف ظاہر ہے کہ انہیں آپ عام نظروں سے نہیں پڑھ سکتے لیکن دور بین کی مدد سے میں نے بہ آسانی پڑھ لیا تھا اس نے مجھ پر یہ حقیقت منکشف کر کے مجھے مزید حیران کار ڈالا کہ واٹرلو کی لڑائی واٹرلو کے مقام پر نہیں لڑی گئی تھی اور پینسلوانیا کا نام ویلیم پن کے نام پر نہیں رکھا گیا تھا اس نے مجھے یہ بتا کر میرے ہوش گم کر دیئے کہ اگر وہ مجھے نصف شب کو قتل کر دے اور جن لوگوں کو اس کے قتل کا پتہ چلے اگر وہ بارہ منٹ کے اندر محض دو آدمیوں تک یہ خبر پہنچا دیں تو صبح ہونے سے قبل یہ خبر ساری دنیا میں پھیل چکی ہوگی ایک دن رپلے نے مجھ سے کہا اگر اپنے گھر پندرہ مہمان مدو کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ کتنے مختلف طریقوں سے بٹھانے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا میں کچھ دیر زبانی جمع حساب کرتا رہا پھر اس سے کہا زیادہ سے زیادہ یہی کوئی دو گھنٹے صرف ہوں گے تب اس نے مجھے بتایا کہ اگر پندرہ مہمانوں کو ایک کمرے میں مختلف طریقوں سے بٹھانے لگے تو اس کے پاس اتنے طریقے ہیں کہ ان سب کو استعمال کرنے کے لیے دو عرب سال کی ضرورت ہے رپلے کے کارٹونوں کی طرح اس کی اپنی زندگی بھی نقابل یقین ہے اس کا باپ ایک بڑھائی تھا اس نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا اگر وہ آرٹسٹ بنا تو ساری زندگی پاکوں سے مرے گا وہ چاہتا تھا اس کا بیٹا کوئی اور کام کرے رپلے نے جب ایک کارٹونسٹ کی حصیت سے زندگی کا آغاز کیا تو اسے یکے بعد دیکھرے تین اخبارات میں تلخ تجربات کا سامنا ہوا ان تینوں اخبارات کے مالکوں نے تھوڑی تھوڑی مدد کے بعد اسے ملازمت سے نکال دیا لیکن آج وہ اتنا امیر ہے کہ ان تینوں اخبارات کے مالک اگر اپنا سارا سرمایہ جمع بھی کر لیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے رپلے نے ڈرائنگ کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن آج دنیا میں اس کے کارٹونوں کی سب سے زیادہ نکل کی جاتی ہے اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نپولین تک ہر بڑے آدمی کا مقبرہ دیکھنے کی خاطر ساری دنیا کی سیر کی ہے لیکن آپ مانے نہ مانے وہ آج تک گرانٹ کے مقبرے پر نہیں گیا جو اس کے گھر سے محض تین میل کے فاصلے پر ہے وہ ہمیشہ کردستان اور ٹانگا نکا جیسے دور افتاد موالک کی سمت مائل سفر رہتا ہے لیکن وہ گزشتہ چھ سال میں نیو یارک میں واقعہ اپنے دفتر میں محض تین بار ہی گیا ہے آخر کیوں اس لیے کہ اسے کاروبار سے نفرت ہے اس نے اپنے کاروبار دوسری لوگوں کے سپرد کر رکھا ہے وہ اپنے ڈرائنگ ایک چھوٹے سے سٹوڈیو میں بناتا ہے آپ کو وہ سٹوڈیو دیکھنا چاہیے کاغذ کتب ڈرائنگ اور دوسری اشیا کے امبار سٹوڈیو میں جگہ جگہ دکھائی دیں گے یہ سب چیزیں آپس میں گتھم گتھا ہیں ایسی بدنظمی میں تو میں ایک دن بھی کام نہیں کر سکتا لیکن ریپلے ایک آرٹسٹ ہے اور اسے ایسی بدنظمی سے پیار ہے وہ سارا دن پاجامے میں ملبوس کام کرتا رہتا ہے ریپلے کو سپورٹ سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے اس نے ایک کتاب ہینڈ بال اور دوسری مکہ بازی پر لکھی ہے وہ بیس بال کا پیشاور کھلاڑی بھی رہ چکا ہے وہ نیو یارک جائنٹس کلپ کا باقاعدہ میمبر تھا لیکن ایک بار بیس بال کھیلتے ہوئے اس نے اپنا بازو ٹرور لیا تب اس نے بیس بال چھوڑ کر کارٹون بنانے شروع کر دیئے دسمبر 1918 اسوی میں کرسمس سے ایک ہفتہ قبل وہ اپنے دفتر میں بیٹھا کوئی کارٹون بنانے کا مطلق سوچ رہا تھا لیکن اسے کوئی اچھا خیال نہیں سوج رہا تھا دو گھنٹے گزر گئے اس کا ذہن ویسے کا ویسا خالی ہی رہا وقت مقررہ سے قبل کوئی نہ کوئی کارٹون ضرور بنانا تھا آخر تنگ آ کر اس نے دوڑوں کے بارے میں ایک کارٹون بنایا اور اس کا نام مانے نمانے رکھ دیا یہ اس کی زندگی کا انقلابی پہلو ثابت ہوا وہ سنسنی خیز طور پر کامیابی اور شہرت کی راہ پر چل نکلا مگر یہ نیمتیں اسے فوری طور پر حاصل نہیں ہوئی تھی مانے نمانے کے تحت ہفتے میں ایک کارٹون دس سال تک بناتا رہا ان دس سالوں میں لوگوں نے اس کے کارٹونوں پر کوئی توجہ نہ دی وہ تقریبا ناکام ہو چکے تھے رپلے نے ایک بار مجھ سے کہا تھا آپ شہرت کے لیے دس سال تک تابر توڑ محنت کرتے رہیں لیکن جب یہ حاصل ہوتی ہے تو دس منٹ بھی نہیں لگتے یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا ستمبر انیس سو اٹھائیس میں اس نے ایک ایسا کارٹون بنایا جس نے لاکھوں آدمیوں کو حیران کر دیا جب اس نے یہ کہا کہ بہر ایٹلانٹک پر بغیر رکے پرواز کرنے والوں میں لینڈ برگ سٹھ سوان شخص تھا تو امریکہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ اپنے اس سفیز جھوٹ کی معافی مانگے لیکن رپلے نے اپنے دفعہ میں کہا کہ لینڈ برگ سے کئی سال قبل براؤن اور القاق بہرہ بہرہ ایٹلانٹک پر نان سٹاپ پرواز کر چکے ہیں اسی طرح برطانوی جہاز آر چونگتیس اور جرمن جہاز زیڈ آر تین جن میں کتیس اور تین تیس مسافر بل ترتیب موجود تھے بہرہ ایٹلانٹک پر سے پرواز کر چکے ہیں اس لحاظ سے لینڈ برگ واقعہ سٹھ سوان ہواباز ہے جس نے ایٹلانٹک پر بغیر رکے پرواز کی ہے ویلیم رینڈ وولف ہرسٹ اس کا یہ کارٹن دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے رپلے سے یہ مہدہ کر لیا کہ وہ اس کے ہر اخبار کے لیے ہر روز ایک کارٹن بنایا کرے گا اس طرح رپلے شہرت کی منازل تیہ کرنے لگا اس سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک اسی طرح کارٹن بناتا چلا جائے گا کبھی نہ کبھی تو اس کا مواد ختم ہوگا لیکن اس کے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ زندگی بار ختم نہیں ہو سکتا دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اسے خط لکھتے ہیں اور اسے حرد انگیز حقائق سے مطلع کرتے رہتے ہیں رپلے نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے دس لاکھ آدمی کام کر رہے ہیں رپلے میں جتنی عجیب و غریب باتیں موجود ہیں شاید ہی دنیا کے کسی اور شخص کو معلوم ہوں گی لیکن اسے خود اپنے دفتر کا ٹیلی فون نمبر معلوم نہیں پچھلے دنوں میں اس کے بارے میں چند باتیں جاننا چاہتا تھا وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ وہ دفتر فون کر کے ابھی یہ باتیں معلوم کر دیتا ہے لیکن جب وہ فون کرنے لگا تو حیرت سے اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا اسے اپنے دفتر کا فون نمبر معلوم نہیں تھا آخر اسے اپنے سیکٹری سے مدد لینی پڑی ویل روجرز وہ بڑی خراب انگریزی بولتا اس کے باوجود تقریر کرنے کا معافضہ ایک پاؤنڈ فی سیکنڈ کے حساب سے لیتا آپ کے خیال میں امریکہ میں سب سے زیادہ روپیہ کون کماتا ہے میرا مطلب کن تاجروں سے نہیں جو کاروبار میں سرمایہ لگا کر دولت کماتے ہیں میرا مطلب اس شخص سے ہے جو کسی قسم کے کاروبار میں سرمایہ لگائے بینہ محض اپنی صلاحیت کے زور پر روپیہ کماتا ہے چارلی چپلن نہیں چارلی چپلن نے گزشتہ کئی سال سے کوئی فلم نہیں بنائی اس کے علاوہ وہ تو اب کاروباری آدمی ہے اس کی اپنی فلم کمپنی ہے گریٹا گاربو نہیں روڈی ویلی نہیں یہ سب سے زیادہ روپیہ کمانے والا ایک ایسا شخص تھا جس نے کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کی تھی وہ بڑی خراب انگریزی بولتا تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا بہت آلکسی تھا مکررہ وقت پر کبھی نہیں پہنچتا تھا اور چونگم کا بڑا شکین تھا اس کا نام ویل روجرز تھا اس نے تین فلمیں بنانے کا محافظہ پچپن ہزار پاؤنڈ فی سال کے حساب سے لیا اسے اخبار میں ایک کالم لکھنے کے عوض پچاسی پاؤنڈ یومیاں ملتے تھے وہ ایک مزہکہ آخیز تقریر کرنے کے لیے دو سو پاؤنڈ طلب کرتا تھا ریڈیو پر تقریر کرنے کا محافظہ اسے سٹھ سٹھ پاؤنڈ فی منڈ کے حساب سے ملتا تھا ویل روجرز الیکشن ڈے میں پیدا ہوا تھا اور اس نے کانگرس کے بارے میں بہترین لطائف کھڑ کر ایک لاکھ پاؤنڈ کمائے تھے لیکن بزاتے خود اس نے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا در حقیقت وہ کسی جگہ بھی ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا اس لیے اس کا ووٹ ریجسٹر نہیں ہوا تھا ویسے بھی وہ ووٹ ڈالنے کے حق میں نہیں تھا کیونکہ وہ کسی جذباتی تاثب کے بغیر اپنی بات کہنے کا عادی تھا وہ امریکہ کی ریاست میں پیدا نہیں ہوا تھا اس کا تلق حبشی علاقے سے تھا وہ الوگا سے چار مل دور ایک چھوٹے سے مکان میں پیدا ہوا وہ مکان ابھی تک موجود ہے اس مکان سے تھوڑے فاصلے پر محکمہ تمہیرات آما نے یہ بورڈ لگا رکھا تھا اگر آپ نے ویل روجلز کا مکان دیکھنا ہو تو اس طرف جائیں سیاہ جوگ در جوگ اس کا مکان دیکھنے کو جائے کرتے تھے وہ یادگار کے طور پر اس مکان کی مختلف اشیاء اڑا لے جانے لگے آخر اللہ چاری کی عالم میں وہ بورڈ وہاں سے ہٹا دیا گیا ویل روجلز کی ماں اسے ایک میتھوڈسٹ پادری بنانے کی خواہش منت تھی زندگی کے اپردائی سالوں میں ویل روجلز خود بھی پادری بننے کا خواہش منت تھا اس کی ماں میتھوڈسٹ تھی اور وہ خود بھی اس کی ماں اور باپ دونوں کی رگوں میں تھوڑا تھوڑا ہبشی خون تھا اس کی والدہ میں ایک بٹا چار اور باپ میں ایک بٹا آٹھ ویل روجلز جیسی میں ہمیشہ کمزور رہا تھا وہ کبھی حساب نہ لگا سکا اس کی اندر ہبشی خون کتنی مقدار میں تھا جب ویل روجلز پہلی بار نیو یارک آیا تو ایک مال گاڑی میں بیٹھ کر آیا تھا وہ اپنے ساتھ بہت سارے مویشی لایا تھا وہ رستہ بار مویشیوں کو چارہ ڈالتا اور پانی پلاتا آیا تھا اکلاہ ہمہ سے نیو یارک تک اس نے مال گاڑی کے گھٹیا ڈبوں میں سفر کیا جب وہ اپنے کاؤ گوائے والے ہیٹ اور دہاتی کپروں کے ساتھ برادوے سے گزر رہا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتے تھے ایک آدمی نے چکے سے اس کے اکب میں آ کر اس کا ہیٹ تار لیا اور دوسرے لوگ کہہے لگانے لگے جب وہ آخری بار نیو یارک میں آیا تو ہوای اٹھے پر لوگ کا ایک حجوم اس کے استقبال کے لیے جمع تھا اور آٹوگراف کے شوقین اس پر ٹوٹ پڑے تھے جوانی کے دنوں میں روجز دنیا کی سہر کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ جنوبی امریکہ چلا گیا اور وہاں چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنے لگا جب بوائر جنگ چھڑی تو وہ جنوبی افریقہ چلا گیا اور وہاں برطانوی رسالے کے لیے گوڑے صدانے پر ملازم ہو گیا جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کی مالی حالت بگڑنے لگی آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ مجبوری کے عالم میں سپاہیوں کے ساتھ بیرکو میں رہنے لگا باورچی بچا کچھا کھانا اسے دے دیتا امریکہ واپس جانے کی نیت سے وہ ایک چھوٹی سی سفری سرکس کے ساتھ ہو لیا وہ سرکس میں چھوٹے موٹے تماشے بھی کرنے لگا اور یہی سے اس کی شہرت کا آزاز ہوتا ہے بعد میں اس نے بیٹی بلیک سے شادی کر لی جب اس نے پہلی بار بیٹی بلیک کو دیکھا تو اس وقت وہ اکلاہامہ میں کلیر مور کے پورچ کے سامنے بیٹھی ہوئی سوٹا واٹر پی رہی تھی روجرز نے ان دنوں نیا نیا سیکل کریدا تھا وہ بیٹی بلیک کے سامنے سیکل کے کچھ کرتب دکھاتا رہا اور پھر جان بوجھ کر گر پڑا اس کے سر پر چھوٹ آئی بیٹی بھاگی بھاگی آئی اور اس کے سر کا خون صاف کرنے لگے اس طرح ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی ولڈ روجرز عجیب و غریب حرکات کا مالک تھا وہ دنیا کے بلند ترین طبقے میں اڑتا بیٹھتا تھا بازشاہ اور ملکہ اسے اپنے یہاں مدوگ کیا کرتے تھے اس کے باوجود وہ لباس کے معاملے میں بڑا بے پرواہ ثابت ہوا تھا جب اس نے فلم میں کام کرنا ہوتا تھا اور وہاں سے کسی منظر میں کام کرنے کے لیے سوٹ وغیرہ پہننا پڑتا تو بامر مجبوری پہن لیتا اس نے اپنی جیب میں ایک پانس سے زیادہ رقم کبھی نہیں رکھی تھی اور اپنی کار بھی خود چلایا کرتا تھا اس نے شوفر رکھنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی اس نے کبھی شگرٹ نہیں پیا تھا وہ اکثر میلے اور پرانے کپڑے پہننے رہتا ہالی ووڈ اور لاس انڈلز آتے وقت اس نے کبھی احتمام نہیں کیا تھا جب وہ ہوائی جہاز کے ایک حادثے کا شکار ہو گیا تو اس کی موت کا ساری دنیا کو بہت افسوس ہوا دکٹر ایس پارکس کارڈمین دنیا کا نامور مذہبی مبلغ ہفتے میں دو تین جسوسی ناول پڑتا جب وہ پیدا ہوا تو ہمسائے کے ایک بزرگ کا خیال تھا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکو نکلے گا جب میں نیو یارک میں ہوتا تو اپنے گھر سے مشرقی دریاء عبور کر کے گاہے بگاہے گپ بازی کے لیے ایس پارکس کارڈمین کے پاس چلا جاتا ڈاکٹر کارڈمین امریکہ کی ایک نامور شخصیت تھا وہ ایک مشہور مبلغ اور ریڈیو مقرر تھا اگر اسے براد کاسٹنگ کے بانیوں میں سے کہا جائے تو زیادہ موضوع ہوگا وہ کئی سال تک ریڈیو پر باقیدگی سے تقریر کرتا رہا اگر آپ خود کو بڑا مصروف انسان سمجھتے ہیں تو ذرا گھور سے سنیے کہ ڈاکٹر کارڈمین ایک دن میں کیا کچھ کرتا تھا وہ صبح سات بجے اٹھتا اپنے سٹینوں کو بیس تیس خط لکھواتا پھر پندرہ ہزار الفاظ پر مشتمل اخبار کے لیے ایک مضمون لکھتا ایک واز چیار کرتا یا زیر تحریر کسی کتاب کا کوئی مضمون لکھتا چھ سات گرزہ گروں کو جاتا دو تین اجلاس میں شرکت کرتا ایک یا دو تقاریر کرتا گر واپس آتا کوئی نیک کتاب ایک ہی نشست پر پندھ ڈالتا اور پھر رات کے دو بجے سونے کی تیاری کرنے لگتا اس قسم کے پروگرام سے میرا تو سر چکرانے لگتا لیکن ڈاکٹر کارڈمین مہینوں بلکہ برسوں سے اس پروگرام پر قائم رہا میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ وہ اتنے مسروف پروگرام پر کس طرح کاربند رہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا بلکل آسان ہے میں پہلے سے منصوبہ بندی کر لیتا ہوں ڈاکٹر کارڈمین نے مجھے بتایا کہ کام کرنے کے سلسلے میں اس نے گلیڈ سٹون سے ایک بہت قیمتی سبق سیکھ رکھا تھا جب گلیڈ سٹون برطانی کا وزیراعظم تھا تو اس نے اپنے دفتر میں چار میز لگا رکھے تھے اور ایک میز پر وہ عدوی کام کرتا تھا دوسرے پر سیاسی تیسری پر خط و کتابت اور چوتھی پر مطالعہ کی کتب دری ہوتی تھی گلیڈ سٹون کا تجربہ تھا کہ مختلف اقسام کے کام کرنے سے انسان بیزار نہیں ہوتا اور کام بھی زیادہ کر سکتا ہے اس لیے وہ ایک میز پر کام کرنے کے بعد دوسری میز پر منتقل ہو جاتا تھا ڈاکٹر کارڈمین بھی یہی نسخہ استعمال کرتا اور اس طرح سے کام سے بیزار ہونے کی بجائے ہر وقت تازہ دم رہتا اس کا مطالعہ بھی مختلف موضوعات کی کتب پر مشتمل ہوتا اگر آپ کے خیال میں ڈاکٹر ہر وقت مذہبی کتب پڑھتا رہتا تھا تو آپ گلتی پر ہیں کھانے کی طرح وہ مطالعہ میں بھی ورائیٹی کا خیار رکھتا تھا اس لیے وہ ہفتے میں دو تین جاسوسی ناول ضرور پڑھتا شرلاک ہومج کے ناول اسے بڑے پسند تھے اس کے نزدیک باسکرولز کا شکاری کتہ بہترین جاسوسی کہانی ہے ایک دن میں اس کے ہاں گیا تو اس کے مطالعہ کی میز پر چار مختلف اقسام کی کتب پڑی تھی ایک خورا کے بارے میں تھی دوسری ڈاکٹر گنافل کی رومانس آف لیبرادور تیسری لوئی چہار دہم کے دربار کی یادکاریں تھی اور چوتھی حال ہی میں چھپی ہوئی ایک نئی کتب تھی اس شخص میں مجھے جو بات سب سے زیادہ حیرتناک دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ یارہ سال کا تھا تو کوئلے کی کان میں کام کیا کرتا تھا دس سال تک وہ روزانہ آٹھ گھنٹے زیر زمین کام کرتا رہا تاکہ وہ اپنے چھوٹے بائی اور بہنوں کا پیٹ پال سکے اس وقت کسی کو خیال تک نہیں تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے گا پھر وہ دن بھی آیا کہ اس کا شمار امریکہ کے چند آلہ پڑے لکھے لوگوں میں ہونے لگا اس نے ایک بار مجھے بتایا کہ انگریزی عدب کی ہر شاہ کے بارے میں وہ مناسب سمجھ بوجھ رکھتا ہے جب وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا تو کوئلہ گاڑیوں میں لادنے کی وجہ سے اسے دو تین منٹ سستانے کو مل جائے کرتے تھے وہ فوراں اپنی جیب سے کتاب نکال کر پڑھنے لگتا تھا آپ جانتے کہ کوئلے کی کان میں کتنا اندھیرہ ہوتا ہے اس کے باوجود وہ پرانی لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا دو منٹ میں بھلا کوئی کتنا پڑھ سکتا ہے اس کے باوجود ہر وقت چیم میں کتاب رکھتا اور بعض اوقات کھانے کا وقوہ بھی کتاب کے مطالعے میں گزار دیتا وہ جانتا تھا کہ کوئلے کی کان اور اس مقروض زندگی سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے کتابیں پڑھے اس لیے ان دس سالوں میں جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگی اس نے پڑھ ڈالی ان دس سالوں میں اس نے ایک ہزار سے زیادہ کتب پڑھی دس سال کے بعد اس کے علم میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اس نے آنرز کے ساتھ امتحان پاس کیا اور ریکمنٹ کالج کی طرف سے اسے وظیفہ بھی ملا ہر اقوات قریب پچاس لاکھ لوگ ڈاکٹر کارڈمن کا وعد سنتے ہیں اس کا شمار دنیا کے مشہور ترین مبلغوں میں ہوتا تھا دنیا میں ہر جگہ لوگ اس کا آواز سنتے ہیں ایڈمیرل بارٹ نے ایک بار اسے کتب جنوبی سے ایک ریڈیو پروگرام بیجا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بیجا کہ کتب جنوبی میں وہ اور اس کے ساتھی اس کے واضحوں سے بے حد لطف اندوز ہوتے تھے لیکن جب ڈاکٹر کارڈمن پہلے پہلے امریکہ آیا تو اسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سو بیس پونڈ سلانہ پر ایک گرچے میں پادری کی ملازمت ملی گاؤں کے لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ تنخواہ دینے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے اور اکثر روپے کے بدلے میں اسے پھل وغیرہ دیے جاتے ایک بار ایک کسان اسے گاز کا ایک گھٹھا دے گیا ناکٹر کارڈمن شروع شاعر کے ایک چھوٹے سے قصب اولڈ پارک میں پیدا ہوا پیداعش کے وقت ایک ہمسائے نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا ناکٹر کارڈمن نے مجھے بتایا جس شخص کی زندگی سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا وہ ابراہم لنکن تھا سیکرے اس کا محبوب ناول نگار تھا اور وڈزورت اس کا محبوب شاعر تھا